ہیلو دوستو نمسکار سواگت آپ سبی کا چیٹپس یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دیوالے کے دن نہ کریں یہ کام روٹ زائے کی مالکس میں کونسا کام نہیں کرنا ہے آئیے جانتے ہیں جدتر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے اسی لئے وہ جانے انجانے میں کچھ گلتی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں فائدہ ہونے کی زگہ نقصان ہو جاتا ہے ایسے ہی کچھ کام ہے جو آپ کو خاص کر دیپاولی کے دن نہیں کرنے ہیں تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلا کام ہے ادھار لین دین کا دیپاولی کے دن نہ تو کسی کو پیسے دینے سائیے اور نہ ہی کسی سے ادھار پیسے لینے سائیے کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پورے سال آپ کرز میں ڈوبے رہ سکتے ہیں آپ کے گھر میں دھن سنکٹ آ سکتا ہے اسی لئے کم سے کم اس دن تو یہ کام کرنے سے بچیں نمبر دو کالے کپڑے دیوالی کے دن ویشیس کر پوزہ کے سمیں کبھی بھی کالے کپڑے نہ پہنے کالے کپڑے پہننے سے پوزہ کا فل نہیں مل پاتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویشیس کر جو نلے رنگے اور جو کالے رنگے کپڑے ہوتے ہیں وہ پوزہ کے سمیں نہ پہنے کیونکہ یہ بری سکتی خواہ کرسد کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے کپڑوں کا استعمال آپ پوزہ میں کریں آپ اس بات کا ویشیس دیان رکھیں نمبر تین گھر میں جو بھی مہلائے ہیں جیسے کی ماں بہن بیٹی پتنی ان کا کبھی بھی اپمان نہیں کرنا چاہیے نہ ہی دیپاولی کے دن اے شب شبد بولنے چاہیے جس سے کی کسی کو بورا لگے ایسے سبدوں کا اپ سبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی ویکٹی ایسی گلتی کرتا ہے تو ان کے گھر سے مطلقس میں چلی جاتی ہے تو آپ بھی اس بات کا ویشیس دیان رکھیں اور نمبر چار ہے پوزہ کے برطن دیپاولی پرمال اکسمی کی پوزہ میں لوہے اور سٹیل کے برطنوں کا استعمال نہ کریں نہ ہی کاچ یا پلاسٹک کا استعمال کریں ہمیشہ پوزہ کے سمیں یا تو چاندی کا برطن استعمال کریں یا تامبے کا یا پھر پیتل کا اگر سمبو نہ ہو تو مٹی کی برطن جو ہوتے ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوہے اور سٹیل کا برطنوں کا استعمال کریں تو اس سے مطلقس میں ناراض ہو جائے گی اور پوزہ کا فل آپ کو نہیں مل پائے گا اور جو بھی آپ کے منوں کا منہ ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی اور نمبر پانچ ہے دیپاولی کے دن کم سے کم اس ایک دن تو آپ کو جو بھی شراب کا شیون کرتے ہیں ماس مدیرہ کا شیون کرتے ہیں یا جو بھی تامسک چیزیں ہیں ان کا شیون کرتے ہیں تو ان سے آپ دور رہیں آپ کبھی بھی بھول کر بھی اس دن سراب ماس مدیرہ ان کا شیون بلکل نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ما لکسمی ہمیشہ کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے اور پھر آپ کو جیون میں گریبی میں ہی آپ کو اپنی زندگی ہے وہ کٹنی پڑتی ہے اور کاریوں میں سفلتا بھی نہیں ملتی ہے جس بھی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں سفلتا نہیں ملتی ہے اس لیے کم سے کمی سے ایک دن آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں دیپاولی کے دن آپ گھر کی جاپ سپائی کریں ویسے کر کے جو گھر کا پوزہ ستل ہے اس کو تو ضروری صاف کرنا سائیے اس کے علاوہ پوزہ گھر میں جوتے سپل نہیں لے کر جانے سائیے اور جو بھی کودہ دان ہے وہ پوزہ ستل جو آپ کا ہے اس کے پاس میں نہیں رکھنا سائیے اگر آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے گھر میں ماتا لکسمی کا واش ہوگا گھر میں شکشانتی بنی رہے گی گھر میں بوری ارزہ بھی نہیں آئے گی سبھی کا سوستی بھی ٹھیک رہے گا اور روپیے پیسے پریپت ماترہ میں ہاتھ میں آتے رہیں گے تو یہ تھا اس کا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو یہ زنکری کم کی لگی ہے تو ویڈیو کو چھوٹا چا لائک کریں دھنے بات